مندر چاہیے مندر چاہیے مندر چاہیے سلک نہیں چاہیے روٹی نہیں چاہیے مندر چاہیے جتنا یہ شکش مرک ہے اتنے ہی وہ لوگ زاہل اور مرک ہیں جنہوں نے اس شکش کو لے کر ان دنوں افہہ پھلا رکھی ہے اس ویڈیو میں پوری کہانی بیان کروں گا دو سال پہلے یوٹیوب چینل سکوپ ہوب کے ایک ویڈیو میں وشوہ ہندو پریشد کی ایک ریلی دکھائی گئی تھی اور یہ ویڈیو کافی وائرل ہوا تھا اس ویڈیو میں ایک ویکٹی کو کہتے ہوئے سنا جاتا سکتا ہے پہلے مندر چاہیے سڑک نہیں چاہیے روٹی نہیں چاہیے مندر چاہیے اب اسی ویکٹی کی موت کی خبر وائرل ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کوویڈ ہونے کے بعد بیڑ نہیں ملا اور شکس کی موت ہو گئی کئی لوگوں نے کہا کہ یہ شکس کی موت لکھناوں میں ہوئی دراصل لوگ یہ شکس کی موت سے شوک میں نہیں تھے بلکہ اس خبر کا مزہ لے رہے تھے اور اس بات سے خوش تھے دیکھیں مندر چاہنے والا بینا اوکسیزن کے مر گیا دیش کے اندر یہ ایک نئے ترے کی سنسکرتی پنپ رہی ہے لوگ موتوں کا اٹاز کرنے لگ گئے ہیں موت ایک ستھے ہے جس سے ہر کسی کو مخاطب ہونا ہے کبھی نہ کبھی سب ہی مریں گے آپ کلپنا کر کے دیکھیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ویرودھی مسکری کریں اور آپ کی موت کا مزہ کھڑائیں یمان سکتہ بہت دوشیت ہے دراصل ہوتا کیا ہے کہ ہر آدمی کو یہ بھرم ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا بلکہ اشوال نے اسے صرف اوروں کو مرتے بے دیکھنے کے لیے بھیجا ہے وہ تو چاہے مزہ کھڑائے چاہے مزے لے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم سب مریں گے ہم نے بھی زیور میں انک بے کوفیاں اور مرکتائیں کی ہیں اس کا عاشق یہ نہیں کہ ہم ہماری موت پر کوئی چشن منائے اور ہم کسی انیہ کی موت پر چشن منائے اور اگر کوئی منائے گا بھی تو وہ کوئی سندر کام نہیں ہے اب جو لوگ اس تکش کی موت کی خبر پر دانت نہیں بور کر ہنس رہے تھے ان کے لیے بوری خبر ہے بے شک ان لوگوں پر پہاڑ ٹوٹ پڑے جو ہنس رہے تھے خوش تھے ست یہ ہے کہ آدمی جیویت ہے میں آپ کا مزہ کرکرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن ست یہی ہے یہ آدمی جیویت ہے جس شکش کی موت کی خبر وائرل کی جا رہی ہے وہ اصل میں زندہ ہے اور صحیح سلامت ہے وائرل ہو رہے شکش دلی کے رہنے والے جتندر گپتہ ہیں بوم لائیو اور آج تک نے بھی اس وائرل خبر کا فیکٹ چیک کیا ہے جتندر گپتہ کی موت کی خبر وائرل ہونے پر دلی سے ایک بھازپا نیتا رویندر سنگھ نیگی نے اس خبر کو فرجی بتاتے ہوئے ایک پوسٹ لکھا انہوں نے لکھا یہ میرے پرمیتر جیتو گپتہ جی جو پڑپڑگنج ویدھان سبا دلی میں ایک سمال سے بھی ہیں جو بلکل سفست اور ٹھیک کسی پرکار کی کوئی بیماری نہیں ہے یہ اپنے گھر پر ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جھوٹ پھیلانے والے جو بھی لوگ ہیں ان کے خلاف معاملہ درز کروایا جائے گا اولڈ نیوز نے جیتندر گپتہ سے سمپر کیا اور انہوں نے بتایا نہ میں کبھی لکھنو گیا ہوں اور نہ ہی مجھے کرونا ہوا ہے مجھے نہیں پتا یہ سب کون کیا فیلا رہے ہیں میں نے اسے شیئر کرنے والوں کے خلاف اپای آر درز کروایا ہے اور سائبر سیل اس کے خلاف ایک سن لے گا یہ جیتندر گپتہ کا کہنا ہے جس کے بارے میں یہ فرضی خبر فیلائے گئے یعنی جو صحیح سلامت ہے شوشلی میڈیا یوزرز اسے مراوہ بتا رہے ہیں ان کے پرتیف میں غلط خبر فیلا رہے ہیں اب آپ تنک ویچار کر کے دیکھیں کہ جو ویکتی ابھی جیویت ہے اس کے بارے میں فرضی خبر فیلا کر کوئی کیا صدق کرنا چاہتا ہے کیا ماندھتا ہوگی اس کے پیچھے این ہے کہ سرکار کو یا اس کے ویچار سے نزدیکی رکھنے والے کی موت کی جھوٹی خبر فیلا کر پوسا جائے اور بتایا جائے کہ یہ دیکھی ماندھتا ہی مانگ رہا تھا ہمیں تنک روکر ویچار کرنا چاہیے کہ دراصل ہم کر کیا رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کیونکہ نشپکشتہ سے ویچار کرنا بھی آج کل بہت مشکل ہو گیا ہے آج کل لوگ یوٹیوب پر ویڈیو بھی اس لیے بنا رہے ہیں کہ کسی کو خوش کرنا ہے لیکن یہاں خوش نہیں کر جاتا جو وستو ستھیتی ہے اس کو آپ کے سامنے بہت سپشت طریقے سے رکھی جاتی ہے یا یہی کوشش کی جاتی ہے یہاں ویکتی مندر کی مانگ رام مندر کے سمندھ میں کر رہا تھا اور سبھی لوگ اس ویڈیو کو اسی سندر بنے لیتے بھی مطلب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اسپتال یا سڑک بنے نہ بنے ہمیں رام مندر چاہیے یا رام مندر بننا چاہیے اس کو لے کر اس آدمی کی آلوچنا یہاں تک ہوئی کہ اس کی جھوٹی موت خبر بھی جب ملی لوگوں کو تو لوگ جھوم اٹھے خیر اب دوسرا پہلو میں دیکھنی جائے چلو مان لیا کہ یہ ویکتی اندھ بھکت ہے مرک ہے بیوکوف ہے سب ہے جو آپ کہنا چاہیں سب ہے لیکن مجھے ان لوگوں سے بھی جاننا ہے جو بابری مسجد کے بجائے سکول اسپتال اور سڑک کے مانگ کر رہے تھے مجھے ان لوگوں کی تلاش ہے جنہیں بابری مسجد سے کوئی مطلب نہیں تھا انہیں صرف اسپتال اور سڑک کی ہی چاہیے تھے نہیں دوسرے تربی وہی بھاونہ تھی جو اس ویکتی کی تھے بینہ لاغ لپیٹ کے سمجھے کہ دونوں اور ایک ہی سوچ اور ایک ہی بھاونہ کی لوگ ہیں بس ایک کا ویڈیو وائرل ہو گیا تو وہ مرک ہیں باقی ابھی تک بچے ہو گئے ہیں بیسے بچے ہوئے بھی نہیں ہیں شوشل میڈیا پر لگاتار بھولک رہے ہیں تو ہمیں ایک اور کی چیزوں کوئی طرح ہلکا اور دوسری اور کی چیزوں کی اور سے آنھ موند لینے کی پرورتی سے بچنا چاہیے یہ بہت خطرناک ہے میں نے انیک ویڈیو مسلمانوں کے خلاف ہونے والی نفرت کے خلاف بنائے ہیں تب تک میں سوتنطر اور نربیق پترکار تھا جبکہ ایک آج ویڈیو میں ہی دوسری اور سوال پوچھ لیا تو گودی میڈیا ہونے لگاؤں صحیح ہے گزب حالات ہیں لوگوں کے ویسے لوگ سچ کی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں دوسروں کا ہی سچ پیلگتا ہے اپنے سچ اکھرتے ہیں آتما میں شول کی بھانتی چکتے ہیں خود کو تھوڑا سمندر شیل کیجئے یہ نمبر بنیئے اور سب کچھ جو کچھ انوٹھا لگ رہا ہے وہ ضرور بتلے گا یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیں شیئر کریں اور اس ویڈیو کے مادھیم سے جو آپ تک بات پہنچی ہے وہ لوگوں تک بھی پہنچائیں اور مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹرین پیپال فون پے پے سبھی کے لنک ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد سبسکرائب کیجئے کمار شام یوٹیوب چینل کو اور بیر آئیکن بھی دبانا نہ بھولے